مائی نیم ایز محمد وجات حیدر ای ایم فرام کھوکرزیر ای ریڈ این کلاس سیون ریسپیکٹی ٹیچر اینڈ پیرنس السلام علیکم ہمارے پیارے نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کے لئے بہت مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد رڑکی ہو ایک اور جگہ ارشاد تمہایا جس شخص کی بیٹی ہوں اسے برا مت سمجھو اس لئے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹیوں کا باپ ہوں زمانہ جالیت میں بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اور بدقسمتی سے آج کے جدید دور میں بیٹی کو اس کے حق سے محروم لکھا جاتا ہے آج میں آپ کو زمانہ جالیت کا ایک واقعہ سناؤں گا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ جالیت میں میں ایک بار سفر پر روانہ ہوا تو میری بیوی حاملہ تھی میں تقریباً ایک سال کے بعد واپس آیا میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی جب میں نے اپنی بیوی سے پوچھا وہ اس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عرب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں وقت گزرتا گیا اور میرے دل میں میری بیٹی کی چاہت علم اروج پر تھا جب میں گھر آیا اپنی بیوی سے کہا فلاں قبیلے میں جانا ہے بیٹی کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے تیار کر دو بیوی نے بیٹی کو تیار کر کے میرے حوالے کر دیا اور کہا اے مرد اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا میں بیٹی کو لے کر جنگل کی راہ پر چل پڑا ایک جگہ رکھ کر میں گڑا کھوٹنا شروع کیا کبھی میرے موں سے پسینہ ساپ کرتی اور کبھی میرے پاؤں سے مٹی ساپ کرتی جب میں نے گڑا کھوٹ لیا اے بیٹی اسے پیار کرنے والے والدین اپنے دلوں کو تھام لیجئے اب میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں اس سے سننے کے لئے آپ کو حوصلے اور حمد کی ضرورت ہے ان الفاظ کو سن کر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے بھی آسو جارو ہو گئے تھے وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گڑا کھوٹ کر بیٹی کو گڑے میں پھینکنے لگا تو میری بیٹی نے مجھے اپنی ماں کا وعدہ یاد دلایا اے مرد اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا مگر میرا دل پتھر ہو چکا تھا میں نے بچی کو اٹھا کر گڑے میں پھینک دیا اور مٹی ڈالنی شروع کر دی جب اس کا عادہ جسم مٹی تلے دب گیا تو اس نے بڑی حسرت سے میری طرف دیکھا اور بڑے پیار سے پکارا یا اببا یا اببا میں رکھا تو اس نے کہا کہ میری آخر خواہش ہے کہ میری باپسی کا انتظار کرنے والی میری ماں کو یہ مت بتائی گا کہ آپ نے مجھے زندہ دفن کر دیا ہے کیونکہ میری ماں یہ سجنہ برداشت نہیں کر پائے گی اللہ اکبر بیٹی ہو تو پھر ایسی جو خود تم مرنے جا رہی ہو مگر اپنی ماں کی تکلیف پھر بھی برداشت نہیں اللہ ہم سب کو ایسی بیٹی آتا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ